اے میرے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانتے ہیں باطل سے دبنے والے وہ آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا میرے پاکستانیوں جاگ رہو ہو میرے پاکستانی شیروں اور شیرنیوں ہو یہ وقت آ گیا ہے تاریخ آ گئی ہے تمہارے وقت عمل آ گیا ہے تم نے خود بھی جاگے رہنا ہے اور سب کو جگانا بھی ہے ہم وہ پاکستانی ہیں جو خواب لیے ہیں وہ خواب جو کہ پاکستان کو عظیم بنانا ہے ہم نے اپنے لیے وہ لیڈر چنا جو کہتا ہے میرا سب کچھ پاکستان میں ہے ہم نے اپنے لیے وہ لیڈر چنا جس نے پاکستان کی خدمت کی کھیل کے میدان میں بھی شاکت خانم کا ہسپتال بنا کے بھی ایک ہی بال سے تین وکٹیں گرا کے بھی کی اور جیل میں جا کے بھی یہ وہ لیڈر ہے جس نے یونائٹڈ نیشنز کی اسیمبلی پہ صرف دو جملے اور پوری دنیا کو ہلا دیا آخر کا وہ جملہ لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کی حمیت بھی بن گئی ہر عثمان کی غیرت بھی بن گئی اور ہر مسلمان کی حمد بھی بن گئی اور اس سے پہلے ساری دنیا کو بتایا کہ میرے نبی کا میرے دل میں کیا مقام ہے امت مسلمہ کے لیے نامو سے رسالت کیا معنی رکھتی ہے کیا مقابلہ کروگے تم وہ کنکریاں ایک پہاڑ کا جس کا نام عمران خان ہے جو ایک ایون فیل کا حساب نہیں دے سکا جو کہتا رہا کہ میں حساب دوں گا لیکن پھر کتری خط جو اپنے ایمبیسیڈر کو بھیج کے اس کوٹ سے سارے کاغذ چورا لائے اس کو بات کرو گے ان ذرکے پجاریوں کی بات کرو گے دلیر تو وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ تھا وہ بھی پاکستان کے لیے جو کچھ مر جاؤں گا چھوڑ کے جاؤں گا وہ بھی پاکستان کے لیے جو کہتا ہے کہ میرا جو کچھ ہے آج وہ پاکستان میں پاکستان کے باہر ایک پیسہ نہیں ہے ایسے شخص کو ساتھ دو پاکستانیوں سوچ لو کہ آج ہم جس محول میں جی رہے ہیں اس کے حضب حال ایک شیر ہے اور آج کی تاریخ سے کا اجازت دو تو سنا دو اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے اسے اسے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا جو صاحب اقتدار ہیں جو اقتدار کے پیچھے ہیں اسے گمان ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آسمہ کچھ کم ہے ہم اور ہماری اڑان یہ میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے تم نے بارہ تاریخ کو نومبر کی ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا کراجی میں اُس دن جبران نے بات کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ انشاءاللہ یہ ہمیں پرمیشن دے یا نہ دے ہم ایسے جلسے کریں گے ایسے جلسے کریں گے کہ تاریخ رقم کر دیں گے پوری سوشل میڈیا ٹیم کو میرا سلام زبردست کیا ہے تم نے کام اور برا ہوگا ان کا انجام برا ہوگا ان کا انجام میرے پاکستانی بھائیو بہنو تم سب کے ہاتھ میں تیغ ہے اس تیغ کا نام یہ موبائی فون ہے اور آئے تمہارے ترکش میں بے شمار تیر ہے وہ ترکش کا نام ووٹس ایپ ہے ہم نے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی پادری کا ڈیجٹل الیکشن بنا دینا ہے ہم نے اپنی ڈور ٹو ڈور کمپین موبائل ٹو موبائل ہم نے اسی واتس کے ذریعے اور اسی فیس بک کے ذریعے اور اسی ٹویٹر کے ذریعے اور یہ لو لو لاکھوں سپائی اس وقت یہ میسج سن رہے ہیں یہ ہفتہ نیام سے اپنی تیغیں نکالیں گے اور ان تیغوں کے ذریعے پورے پاکستان میں ہر پاکستانی کے دل میں خریت کا پیغام پہنچائیں گے ہم عمران خان کے لیے جنگ نہیں لڑے ہم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی نسلوں کو بنانے کی جنگ لڑے ہمیں اپنے ملک کا مستقبل اچھا کرنا ہے ہمیں پاکستان کو عظیم بنانا ہے ہمیں ریاست مدینہ کے حصولوں پہ چلتے ہوئے پھر مسلمانوں کے لیے ایک مثالی ملک بنا کے دکھانا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہم کسی سے کم نہیں ہمیں کسی بات کا غم نہیں ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں ہم حق پہ کھڑے ہیں ہم سچے ہیں نہ ہم پاکستانی ہیں میرے جسم کا ایک ایک لہو کا قطرہ پاکستان پہ قرمان میں پاکستان میری آن بھی ہے پاکستان میری پہچان بھی ہے اب پاکستان میری شان بھی ہے اب پاکستان پاکستان بتا کے دکھائیں گے جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں آج میں ارسٹ سال کی عمر میں میرے ارسٹ سال کی تاریخ نیڈی یونیورسٹی میں جنرل سیکٹری سے آج تک میرا ہر لمحہ اپنے ملک کو بنانے کیلئے کہا ہے مجھے اب تم غددار کہو گے مجھے غددار کہو گے جس کی جرت ہے کہہ کے دکھائے میں حق پہ ہوں اور میرا لیڈر بھی حق ہے اور میرے لیڈر نے اور باقی میں کوئی مقابلہ نہیں یہی ہم نے پہچانوا یہی بات ہے کہ جہا الحق وزاق الباطل ان الباطل اکان ازہوکا اسی لئے میں کہتا ہوں اٹھو میری امت کے غریبوں کا جگہ دو کاسا ہے یہ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو آئیے آج اہد کریں کہ ہم نے ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی بقا کا پیغام پاکستان کے ایک ایک گھر میں پہنچانا ہے تو آؤ سب ملکے نعرہ لگائیں وہ نعرہ لگائیں جس سے ہمیں جوش بھی آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پھر اس کے بعد نعرہ رسالت اور پھر ہمت کے لیے نعرہ ایدری میں آپ سب کا توقع کا مشکور ہوں میں نے یہ سوچ کہ تکریر کا انداز اختیار کیا یہ ابھی تک صرف آج اہد کی نعرہ لگائیں کون بنائے گا پاکستان عمران خان عمران خان بہت بہت شکریہ تھا تینکی بہت بہت شکریہ گیا آپ کا تینکیو ویری اپنا مائک ان میوٹ کریں شکاگو اپنا مائک ان میوٹ کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پھر اس کے بعد نعرہ رسالت اور ہمت کے لیے نعرہ ایدری میں آپ سب کا مشکور ہوں میں نے یہ سوچ